بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے انسان کو قصاص کے علاوہ یا اس کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ کے علاوہ کسی وجہ سے بھی قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ابھی وبا کے دنوں میں سری لنکا میں مسلمانوں کے نماز جنازہ کی بجائے دفنانے کی بجائے ان کا جو عمل تھا جلانے کا عمل شروع ہوا پورے پاکستان میں اسلامی دنیا میں شور مچا وزیراعظم پاکستان سے بھی درخواست ہوئی کہ سری لنکا کے صدر سے بات کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہ کریں اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں انہیں جلائیں نہ انہوں نے یہ حکم واپس لیا وزیراعظم کی بات سنی اور مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت مل گی بدقسمتی سے ہم نے اس کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ ان کے زندہ انسان کو دن دہاڑے ایسے جلا دیا یہ جو انسانیت کا قتل سیالکورٹ میں فیکٹری راج کو میں آپ کو نظر آیا ہے مشتہل حجوم نے سری لنکا نیشنل منیجر ہے پریانتا دیواندہ ان کے ساتھ جو ہوا جس انداز میں وہ قتل کیا گیا ہے وہ دیکھ کے ویڈیو آپ مزمت تو دور کی بات ہے دیکھ ہی نہیں جاتی یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ابھی جو سوشل میڈیا پر مکمل رپورٹس ہیں وہ یہی کچھ لوگ اس فیکٹری کی بیک پر بھی کام کر رہے تھے ان کے مطابق بھی یہ ہے کہ سپروائزر ایک شخص جس نے اس جنرل منیجر جو سری لنکا سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس دوری کے لئے غریب آیا ہے صفائی نہیں ہوئی اس حال کی اور اس نے کہا کہ یہ حال بہت گندہ ہے اس کو صاف کرو سپروائزر کو جھاڑ پلائی غصہ کیا دوبارہ صفائی کرنے ہو گیا جب وہ دوبارہ اس کو چیک کرنے واپس آیا تو ابھی تک وہ صفائی مکمل نہیں ہوئی وہ نراض ہوا مزید سپروائزر کو ڈانٹ اپٹ کی کہ بھئی کیوں نہیں کام کرتے وہاں موجود جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جنرل منیجر کو اس سری لنکل کو کسی نے گستاخی کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن سپروائزر پھر وہاں پر آیا اس نے لوگوں کو کٹھا کرنا شروع کیا اور شور مچا دیا کہ یہ جنرل منیجر نے بے حرمتی کی ہے اس نے درود پاک کا ایک صفہ ہے وہ اس نے پھاڑ کر یہاں پھینک دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے حجوم جو پہلے سی ستائے ہوں اپنے ذاتی معاملات پر اور دیگر چیزوں پر انہوں نے پھر یہ سارا معاملہ شروع کر دیا اس کا کہنا تھا کہ لب بیک حسین یا حسین لکھا ہوا تھا پھر انہوں نے اس کے گھر پر پہلے حملہ کیا فیکٹری پر حملہ کیا پھر اس کو نکالا وہاں سے گسیٹا جو آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد اس کو پھر آگ بھی لگا دیتا یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سری لنکا کا بندہ کیا عربی میں یا اردو میں کیا یہ چیزیں پڑھ سکتا ہے میرا تو نہیں خیال اسے سمجھ آتی ہوگی یہ جانتے بوچتے ہوئے بھی وہ یہ کام ایسے کیوں کریں جب وہ رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کا جو ایمان ہے وہ کس لیول پہ ہے آپ کو پتہ ہے ان کے ایمان کا لیول افسوس اس بات کہے کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہو اور شاید آخری مرتبہ بھی نہ ہو ابھی بارہ تیرہ سال پہلے مریدکے میں بھی آپ کو پتہ ہے دو فیکٹری کے جو ملازم تھے انہوں نے اسی طرح اپنے مالک پر توہین کا الزام لگایا کہ جیس نے اسلامی کلنڈر کو نیچے پھینکا ہے اور پھر اس مالے کو قتل کر دیا تب تیش ہوئی تو بعد نے پتا چلا جی کی معاملہ ان کا وہ چھٹیوں کا تھا اور کچھ پیسوں کا معاملہ تھا پھر آپ نے وہ بینک کے سیکیورٹی گارڈ کا معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا مینجر کو اس نے گولی مار دی اور باہر آکے وہ اچھل اچھل کے نارے لگا رہا تھا لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے اس کے گلے لگا رہے تھے مطلب اس کو کیا پروٹوکول دے رہے تھے اب یہ قصور ان لوگوں کا ہے اب اس کا دیکھیں انجام بھی آپ کو پتا ہے سیالکورٹ میں پھر آپ کو دو نوجوان بچوں کا دوزار دس میں جو واقعہ ہوا تو وہ بھی یاد ہوگا یہ بربریت درندگی اچھا یہ سیالکورٹ شہر آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ کس کیا ہے لامہ اقوال کا شاعر مشرق آشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے شہر میں اس طرح کے واقعات ہوں یقین کریں ان کی ضرور واقعی تلکے گی اور جس دین کے ماننے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق مطلب یہ آپ ایسے حملے کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر اب کوشش ہی اس طرح اہلِ بیعت کی عزت انہوں نے اب کربلاہ میں دنیا کو دکھا دیا قربانیاں دے کر کونسی توہین ان کی نہیں کی گئی کونسی توہین ان کے جسم مبارک سے ان کے شہادت کے بعد ہنگوٹھی اتارنے کے لئے انگلی تک کاٹ لی گئی بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں اس سے ریلیبٹ بتانا چاہوں گا جب یزید کی فوج میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی طرف تیر مارنا چاہ رہا تھا تو اس کے ساتھ کھڑے ایک شخص نے کہا میں نے اس گھوڑے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کرتے ہو دیکھا ہے لیکن ساتھ وہ ایک تیسرا کھڑا تھا اس نے کہا میں نے اس سوار کو جو اس گھوڑے پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر مدینہ کی گھلیوں میں سواری کرتے ہو دیکھا اور اس کے باوجود ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا تیر مارے یہ آپ کے سمد یہ نام سے محبت کام سے کوئی محبت نہیں ہے برائے نام مسلمان یہ دعویٰ مسترد کرتے ہیں یہ عملی طور پر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گوھر کر کے پڑھیں ہاں ہدیبیا کے مقام پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی اپنا نام خود کاٹتے ہیں یہ پاکستان میں عجیب و غریب ٹرینڈ بنا ہوا ہے ذاتی دشمنی کسی عیسائی سے کسی غیر مذہب سے کسی سے گستاخی کا نام لگا کے آپ کچھ بھی کر دیں اور بہت سے واقعات ایسے ہو چکے ہیں لوگ اس قانون پہ جو گستاخی کا بنا ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں دنیا بر میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے اسلامی موالک ساری دنیا میں دیکھیں اٹھاون ہے پولیس موجود ہے قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی آپ جرت کیوں کریں اب اس حجوم میں بہت سے لوگوں کو سزا ضرور ہوگی لیکن آنے والے واقعات نہیں رکھیں کہ جب تک علماء کرام اس طرح کے واقعات پر سیاست کرنے کی بجائے بقاعدہ طور پر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو اسلام کی اصل دعوت دیں جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے آپ اپنے موبائل سکرین پر ٹی وی سکرین پر یہ پڑوس کے ممالک میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہماری چیخیں نکلتی ہیں دیکھیں ظلم آج یہ دیکھیں بلکل وہی لگ رہا تھا وہ لوگ بھی اسی طرح مذہب کے نام پر کر لیتے ہیں کہ اس نے گوشت کھایا ہے اب تحریک اللہ بیگ پاکستان نے اس واقعے پر شدید مضمد بھی کی ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی کی جان لے کر اپنے ذاتی مقاصد کے لئے گناہ کبیرہ ہے اور وہ کہتے ہیں اس پر انکوائری کریں مکمل کریں انکوائری اب ان کا کام ہے سم نے آ کر اس طرح کے لوگوں سے لا تعلقی قرار دے کہ مکمل طور پر ان سے کہہ دیں کہ ہمارا ان اس طرح کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے یہ بات تو کر دی ہے ویسے کھل کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اس سیاسی اس طرح کا جو لوگ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سیاسی پارٹی بننا چاہ رہے ہیں یہ حجوم کی جو ایک منٹیلٹی ہے اس کو بدلنے کے لیے ہمیں مسجد اور ممبر سے کام کرنا پڑے گا پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک شرمناک دن ہے اس میں کوئی شکل یہ ایک شخص نہیں تھا یاد رکھیں یہ ہمیں بار بار دہرا کے دکھایا جائے گا اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں جو ہمارے ساتھ میڈل ایسٹ میں سری لنکن لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے مون دکھائیں گے کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں آپ کس طرح انہیں دعوت دین کی دعوت دیں گے آؤ میرے دین کی طرف یہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے آؤ ہمارے ساتھ یہ لوگ اچھا کچھ لوگ نہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ اور یہی افسوس کا مقام ہے اگر یہ انفرادی ایک یا دو بندوں کا عمل ہوتا تو شاید اس پر ہم اتنا زیادہ افسوس نہ کرتے لیکن آپ نے دیکھا حجوم اتنا بڑا حجوم وہاں پر اتنے زیادہ لوگ جب اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں تو سوچ کو بدلنے کے لیے سب کو مل کر کولیکٹیولی کام کرنا ہے انسانیت کا کام اپنے مذہب کا کام وہ جو کیا ہے امن اور سلامتی ابھی وزیراعظم خود میرے حل میں سرلنکا کے صدر کو فون بھی کریں گے مافی بھی مانگیں گے وہ قصاص کی رقم بھی ادا کریں گے تمام ذمہ داروں کو سزا بھی دیں گے لیکن یہ واقعہ یہ ایک داغ جو لگ گیا ہے اسے اب دھونے کے لیے بڑا عرصہ لگے گا کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں پڑوسی ملک پر کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن یہ مسکین وہاں سے کام کرنے پاکستان آیا اوورسیز وہاں سے آکے کام کر رہے مزدوری کر رہے اپنی اور وہاں مسلمانوں کے درمیان میں ہمارا مہمان ہے انہیں تو ہمارے طرز عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جانا جائے اس طرح لوگ یہ آپ ان کو الٹا کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم معاشرے کو تو یہ بڑا افسوسناک بڑا دردناک اور شرمناک قسم کا جو آج واقعہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے تمام لوگوں کو یہ راہ ہدایت ہے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے بھی کہ یہ لوگ جو آپ کو اس طرح بغاوت پر اکساتے ہیں اس طرح کی چیزوں پر آپ یقین کریں انہوں نے بہت سی کہانیاں بنائیں ہیں لیکن آپ بیٹھ کر قرآن پاک کا حدیث پاک کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلقہ کریں آپ کو سمجھ آجائے گی تین کیا ہے جو اہلِ بیعت کے ساتھ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں دہا پوری دنیا میں کبھی انہوں نے غصہ اور وہ نفرت جو ہم دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ نہیں دکھائی محبت پیار اور امن دکھایا اور یہی اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ تھی لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لے جازیں اللہ حافظ